بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان محترم آپ سبی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ مسیح ترقیہ آپ سبی کو عطا فرمائے دوستان محترم آپ با خوبی جانتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے اکرام رضا اوفیشل یہ میرے بھائی مرہوم اکرام رضا قادری کا چینل ہے اور انہوں نے اس چینل کا نام اپنے ہی نام پر رکھا یعنی اکرام رضا اور آپ کو یہ بھی میں با خوبی بتاتا چلوں کہ جس وقت انہوں نے یہ چینل کریٹ کیا تھا میں بھی انہی کے پاس تھا اور میرا جو چینل ہے ابو ذر بلالی وہ بھی انہوں نے ہی بنا کر کے دیا تھا لیکن مشیعت الہی کے حساب سے ان کو ظاہری دنیا سے جانا پڑا کیونکہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ نہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے بڑھ سکتا ہے وہیں پر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے لیکن اب میں اس کشمہ کشمہ ہوں کافی دنوں سے جب سے میں اس چینل پر آیا ہوں کہ اس چینل پر ویڈیو کس طرح کی اپلوڈ کی جائے میں بار بار مشورہ لے رہا ہوں جب میں نے چینل کو دیکھا گہرائی میں جا کر کے اور جو ان کی پرانی ویڈیو ہیں مولانے اکرام رضا صاحب کی وہ دیکھیں اور میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو وائرل ویڈیو ہیں وہ کون سی ہیں تو میں نے بہخوبی یہ دیکھا کہ جس میں مسائل کی بات کی گئی ہے جس میں عوام کو کچھ سمجھانے کی بات کی گئی ہے دینی تعلق سے وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہیں تو پھر میں نے اس کے بعد اسی چینل پر ایک کمنٹیٹی میں ایک پوشٹ بھی ڈالی جس میں عوام کا مشورہ چاہا یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں میں اس چینل پر ضرور بیٹھا ہوں یہ میرا اپنا چینل نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کا چینل ہے جتنے بھی سبسکرائب یہ الگ بات ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں دوستان محترم جب میں نے پوشٹ ڈالی کمنٹیٹی میں تو میں نے مشورہ چاہا کہ اس پہ میں نیوز ڈالوں اس پہ واقعات ڈالوں احادیث ڈالوں یا پھر دینی باتیں اس پر بیٹھ کر کے کی جائیں یعنی دینی مسائل جیسے کہ وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ جنازہی کا طریقہ دیکھر تمام چیزیں میں نے پوچھنے کی آپ لوگوں سے کوشش کی تو ایٹی فائیو پچاسی پرسنٹ لوگوں کا مشورہ یہ مجھے ملا ہے کہ اس چینل پر بیٹھ کر آپ دینی مسائل زیادہ سے زیادہ بتائیں اب میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں ایک ویڈیو دینی مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں اب آپ کا جوش یہاں دیکھنا چاہوں گا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو کتنا آپ دیکھیں گے کیونکہ دیکھیں ہم چینل چلاتے ہیں ہمیں سب خبر رہتی ہے کون سی ویڈیو کتنی دیر چلی کتنی دیر لوگوں نے دیکھی کتنا اس کو پسند کیا تو اگر اس پر پیار مجھے زیادہ ملا محبت آپ کی الفتیں زیادہ ملیں اس ویڈیو پر تو انشاءاللہ بفضل تعالی اس چینل پر بیٹھ کر بہترین طریقے سے مسائل کا کام کیا جائے گا مسائل بہت سارے آپ کی سماعت کے حوالے اتارے جائیں گے جس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے جتنے بھی عز و اقربہ ہیں جتنے بھی آپ کے دوستیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور میں بہ خوبی جانتا ہوں کہ جہاں پر مولانا اکرام رضا قادری امامت کو انجام دیا کرتے تھی وہاں کے بہت سارے لوگ اس وقت میری اس گفتگو کو اپنے کانوں سے بہت سماعت فرما رہے ہیں تو میں ان کا بھی مشورہ چاہوں گا کہ آپ کی کیا مرضی ہے کیونکہ ان لوگوں کی سپورٹ اس چینل پر بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی محنتیں بہت زیادہ ہیں کہ جہاں پر مولانا اکرام رضا صاحب امامت کو انجام دیا کرتے تھے چھوٹی سی بات مسائل کے طور پر ایک مسئلہ آپ کے سماعت کے حوالے میں کر رہا ہوں اس کو بہ خوبی سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھئے یہ موت کے تعلق سے تھوڑا سا ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کسی کا بھائی یا باپ انتقال کر جاتا ہے آج کے اس پرفی تندور میں تو ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے کہ جس کا حق نہلانے کا ہے غسل دینے کا ہے وہ دور باہر روڈ پہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دگر تمام لوگ اس کو غسل دیا کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے اب شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں وہ ذرا ہم سمجھ لیں شریعت کا کیا حکم ہے آپ کھولیں بہار شریعت تو بہار شریعت کے اندر بالکل صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نہلانے کا جو حق ہے وہ سب سے زیادہ قریبی ہے قریبی کو ہے جو سب سے زیادہ قریب میت کے رہتا ہو ظاہر سی باتیں قریب رہنے والی اولاد ہی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے یہ آج کا جو پرفی تندور ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے بلکہ میں ان جگہوں کا نام نہیں لوں گا کچھ جگہوں پر میں اس وقت جہاں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک پاک و صاف جگہ اور اس پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر کہ میں حقیقتا آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں کہ جہاں نہلانے والے قرائے پر بلائے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ حق بیٹے کا ہے بیٹا اپنے باپ کو غسل دے کیوں ہے حق اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم میت کو نہلاتے ہیں تو اگر میت کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے یعنی جیسا کہ میت کے بدن سے بدبو آنے لگی مردے کے بدن سے بدبو آنے لگی یا اس کا چہرہ ایک دم نیلہ یا کالا پڑ گیا یہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی برائی اس کے اندر پائی گئی تو اگر اپنا ہوگا نا تو اس کو چھپا دے گا اب اگر اچھائی پائی جائے گی جیسے کہ بدن سے خوش بو آنا سمجھ رہے ہیں چہرے پر خوب سی اٹھتی آ جانا ایسا لگنا کہ جیسے یہ جو میت رکھی ہے جو مردہ ہے یہ ابھی بھی زندہ ہے ایسا فیل ہونا تو اب دو پہلو ہو جاتے ہیں ایک اچھائی کا بھی ایک برائی کا بھی اب اگر اپنا غسل دے گا تو اچھائی کو لوگوں تک ضرور پہنچائے گا اور اگر اپنا ہوگا تو برائی کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور حدیث پاک کے اندر بے شمار جگہ پر یہ پڑا گیا ہے کہ جب اچھائی نظر آئے تو لوگوں میں چرچے کرو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو جنازہ جہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے وہاں پر صرف یہ دیکھنے آتی ہے کہ اس میت کی تعریف کرنے والے کتنے ہیں اور اس کی برائی کرنے والے کتنے ہیں اگر تعریف کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اس تعریف کے بدلے اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے تو اس لیے اور ایک چیز اور پرخلوص آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے بھلے سے وہ نشا کرنے والا ہو شراب پینے والا ہو زنا کرنے والا ہو کچھ بھی کرنے والا ہو لیکن زندگی میں اس نے کبھی تو کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اس کو اس کے اس اچھے کام سے یاد کریں جب آپ اس کو اس کے اچھے کام سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالی اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا تو بالخصوص آپ کا مشورہ چاہوں گا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گا شکریہ جزاکاللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ